بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر جو سب سے اہم اور سب سے بڑا جو ممنوع ہے جس کے گناہ بھی سب سے زیادہ ہے اور جس کا وقوع بھی سب سے زیادہ ہے وہ ہے سودھ ربا جس کا حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو گزشتہ تین چار لیکچرز میں کی تھی آج کے اس لیکچر میں اور ماہ بعد اس کے آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ جو دوسرے نمبر کا بڑا ممنوع ہے جسے غرر کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کیا ہے غرر کی تفصیل غرر کا مفہوم غرر کی اقسام غرر کی صورتیں غرر کا قرآن و حدیث سے ممنوع ہونا کس طرح سے ثابت ہے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں اور اس کے ماہ بعد آنے والے لیکچرز میں ذکر کریں گے سب سے پہلے غرر کا پنیادی مفہوم سمجھ لینا چاہئے لغوی معنی کے اتوار سے غرر کے تو تین معنی آتے ہیں دھوکہ دینا غلط امید دلانا اسی طرح ایسی چیز جس کا ظاہر پسندیدہ ہو باطن نہ پسندیدہ ہو یعنی حقیقت کے برخلاف ایک چیز اسی طرح اس کا ایک معنی خطر بھی آتا ہے تو لغوی طور پر یعنی بیسکس میں اوریجنز میں قرر کا معنی کسی ایکچول پوزیشن کے خلاف جو ہے کوئی چیز کو شو کرنا اسے قرر کہا جاتا ہے البتہ استلاحی معنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ایسا معاملہ جس کا انجام غیر معلوم ہو یعنی معاملہ تو کیا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس معاملے سے حاصل کیا ہوگا اس معاملہ وقوع پذیر بھی ہو سکے گا یا نہیں ہوگا اس معاملے کے جو فوائد سامنے رکھے ہوئے ہیں وہ حاصل ہو بھی سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے وہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ استلاحی معنی کے اعتبار سے غرر کہلاتی ہیں چنانچہ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے جسے کوئی شخص زمین بیچ رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ ایک لاکھ روپیہ میں آپ سے لوں گا اور اس کے بدلے میں آپ کو اتنی زمین دوں گا کہ میں یہاں کھڑا ہو کر کھنکر پھینکوں گا کوئی جہاں تک وہ کھنکر جائے گی وہ ساری زمین آپ کو دے دوں گا اب جب یہ اجابہ قبول ہو رہا ہے تو اس وقت میں خریدنے والے کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنی زمین آئے گی کیونکہ کنکر جہاں گرے گی وہ زمین ملے گی کنکر کہاں تک گرے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اسی طرح بیچنے والے کو بھی نہیں پتا کہ اس کی کتنی زمین جائے گی اسی طرح اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے ہوا میں اڑتے پرندے کو کہہ دیا کہ میں یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے یہ تو میں بیچتا ہوں اب معلوم نہیں ہے کہ بعد میں وہ اس کو پکڑ پائے گا یا نہیں پکڑ پائے گا اسی طرح جو دریا میں تیرتی مچھلی ہے اس کے حوالے سے اس کو بیچ دیا بغیر پکڑے بغیر قبضے میں کیے تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ غرر کی ہیں تو اسے یعنی یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر غیر یقینیت پائی جاتی ہے جس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ انجام کیا ہے چنانچہ ہم درہ ایک اور اعتبار سے غرر کا مفہوم سمجھتے ہیں بنیادی طور پر جیسے کہ ہم نے جانا تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے لغوی طور پر دھوکہ دینا غلط امید دلانا اور خطر بغیرہ تو ہم اس کی استلاحات جو دیگر جو ہے مثلا انگریزی زبان میں ہم دیکھتے ہیں دھوکہ دہی کے معنی کے لیے یہ الفاظ جو زستہ ہوتے ہیں بگوئل ڈیسیو چیٹ ڈیلیوٹ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح غلط امید دلانے کے لیے لیور انٹائس ٹیمٹ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو غلط امید دلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح خطر کے لیے انسٹینٹی ڈینجر پیڑل اسی طرح ہیزرڈ چپڑی تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ خطر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن جو استلاحی معنی ہے اس کے لیے جب غلط کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسٹینٹی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا یہ یقینی کیفیت نہیں پتا ہوتی کہ اس کے معباد کیا ہونے والا ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ جو زمین بیچی جاری ہے یہ کتنی قبضے میں آئے گی یہ کیا تفصیلات ہوں گی یہ معلوم نہیں ہوتا تو خلاصہ یہ ہوا کہ غلط لغوی اعتبار سے دھوکا غلط امید دلانا اور خطر کیلئے بولا جاتا ہے اور استلاحی معنی کے اعتبار سے ایسے معاملے کو بولا جاتا ہے جس کا انجام معلوم نہ ہو غرر کیوں ممنوع ہے غرر کس وجہ سے ممنوع ہے قرآن مجید کے اندر اس میں اگرچہ کوئی سراحت لفظ غرر کے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کوئی پالوسی لیول کا ڈاکیومنٹ بنتا ہے اور پھر اس کے زیل میں چیزیں پروسس بنتے ہیں اسی طرح قرآن مجید ایک اصولی کتاب ہے جس کے زیل کے اندر ساری چیزیں آتی رہتی ہیں تو قرآن مجید میں ایک بہترین اصول فرمایا وہ یہ کہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے اب ناجائز طریقے سے کھانے میں جو مفسرین کرام ہیں وہ غرر کو بھی ناجائز طریقے سے کھانا شمار کرتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں غرر کے معاملات سے منع کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے غرر کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ اس کا حکم بھی دیکھیں گے اب یہاں جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ سورة بخرہ آیت نمبر 188 میں اور اسی طرح سورة النساء آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِم مِنْكُمْ یعنی یہ دونوں آیات اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ آپس میں جو لیندین ہوگا جو مال کا لیندین ہوگا وہ اللہ تعالی کے بتاہ ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا اگر اس کے علاوہ ہوگا تو وہ باطل طریقہ ہے اور غرر بھی چونکہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اللہ تعالی کے بتاہ ہوئے طریقوں کے خلاف ہے تو اس اعتبار سے غرر بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کی خلاف ہے اور وہ بھی باطل طریقہ ہے حدیث ممارکہ میں غرر کے الفاظ کے ساتھ غرر کو منع کیا گیا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انعبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصات و عن بیع الغراری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کے ساتھ بیع کرنے سے اور غرر یعنی کسی بھی ایسے معاملے کو کرنے سے جس کے اندر یقینی قیفیت معلوم نہ ہو منع فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت ہے زنب ابن ماجہ کی بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المستر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف بیعات کے کو ممنوع کیا انہی میں سے ایک بیع الغرر بھی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور سننے اپنے ابی دعوت کی مشہور روایت ہے تو یہ چند حادث یہاں ذکر کی گئی ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث مبارکہ بہت سارے صحابہ سے جو ہے وہ منقول ہیں جن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے منع فرمایا ہے تو چونکہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق بھی غرر جائز نہیں ہے اور جو ہے احادیث مبارکہ کے اعتبار سے بھی غرر جائز نہیں ہے اس لیے غرر کے جو معاملات ہیں جن میں غرر ہے وہ شریع طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جائز ان کو کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آگے چل کے انشاءاللہ اندہولے لیکچرز میں ہم یہ بتائیں گے کہ غرر ابھی اس لیکچر میں تو ہم بنیادی طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ غرر ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے البتہ غرر ہوتا کیا ہے یہ تو ہم نے لوگ بھی اسطلاحی معنی جان لیا اس کا حقیقی وقوع کیسے ہوتا ہے اس کے مؤثر کب ہوتا ہے وہ کب اس کی صورتیں اس کی کیا ہیں کیا اس کی تفصیل آئے تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچرز میں جانیں گے امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں ہوں گے آپ کے توجہ کا پیانا شکریہ جزاکہ اللہ تعالی خیر